اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ڈو مائی کٹنگ یا سٹچنگ ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پائپنگ جو کہ ڈوری پائپنگ ہم لگاتے ہیں جو کہ ہمیں مارکٹ سے ملتی ہے بعض اوقات ہمیں ڈوری پائپنگ کا کلر نہیں ملتا یا ہم نے ڈوری پائپنگ کرنی نہیں ہوتی تو میں آپ کو ڈوری پائپنگ کے ڈوری پائپنگ نہیں لیکن جو عام فیبرک ہوتا ہے ہمیں اکثر شیئر کا فیبرک لگانا ہوتا ہے کمیز کے اوپر یا کمیز کے شیئر کے اوپر تو وہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک ایک ایکسٹر فیبرک لیا تھا اور اس کو اس طرح سے میں نے ریب میں کٹنگ کر لی تھی اس کی آپ اپنی مرضی سے اپنی چڑھائی کی کر سکتے ہیں یہ لی تھی میں نے بکرم کا پیس جو کہ میں اس کے اوپر پیسٹ کر لوں گی آپ کو جتنی چڑھائی بکرم کی چاہیے آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے بکرم پیسٹ کر لی تھی جو بیک سیٹ ہوتی ہے شیئر کی اس کے اوپر اس طرح سے میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے آئرن کی مدد سے کرنے کے بعد اس طرح سے میں یہ جو میں نے ایکسٹر فیبرک میں نے ریب والا کٹنگ کیا ہے جس کی میں نے پائپنگ کرنی ہے اس کو اس طرح سے میں نیچے رکھ لوں گی اور نیچے رکھنے کے بعد ہمیں کر لوں گی یہ سٹیچ سٹیچ کرنے آہ سٹیچ ہم نے جب کرنا ہے ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جتنی ہمیں پائپنگ چاہیے اتنا ہم نے سٹیچ لگانی ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے میں اپنی مرضی سے جتنی مجھے باریک پائپنگ چاہیے وہ میں لگا رہا ہوں اگر آپ کو تھوڑی سی موٹی پائپنگ چاہیے تو آپ زیادہ یہ دیکھیں میں اپنی مرضی سے میں نے یہ سٹیچ کیا ہے جتنی مجھے پائپنگ چاہیے آپ اپنی مرضی سے سٹیچ کر سکتے ہو جتنی آپ کو اس کی چڑھائی چاہیے پائپنگ کی مٹائی چاہیے آپ اس لحاظ سے اپنی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ساری پائپنگ جو فیبریک ہے ایکسٹر اس کو اس طرح سے میں نے رکھ لیا تھا اور میں نے اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے ساری فیبریک اس کو فیبریک کو بیک کی طرف رکھ کے اب ہم اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے کیونکہ میں نے یہ بیک پر رکھا تھا اس طرح سے میں رکھ لیا اور ہم کر رہی تھے اس کو آئرن تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے جتنے ہم پرس لائے لگائے اس پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آئرن کر لیا ہے اس کو بہت ہی نیٹنس اور صفائی آ جاتی ہے اس پائپنگ کے اوپر جو بکرم کے ساتھ لگائی جاتی ہے دوری پائپنگ ہم سے بعض جو بگنرز لڑکی ہوتی ہیں ان سے صحیح طرح سے لگتی نہیں ہے اور اس کے اندر اتنی نیٹنس نہیں آتی جتنی یہ بکرم کے اوپر آ جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس روری والی پائپنگ نہیں ہے اور اس کے اندر محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی محنت بھی نہیں ہوتی ہے کہ سلائی میں یہ پائپنگ ہماری لگ جاتی ہے یہ پائپنگ کرنے کے بعد اس طرح سے پائپنگ کے بلکل ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کر لیں گے اس کو پائپنگ کو بہت ہی نیٹنس آتی ہے اچھا ہم نے اس لئے لگاتے ہوئے اس بات کا دھیان اپنا ہے کہ ہماری جو پائپنگ کے اوپر سلئی نہ آئے اب دوسری طرف جو میں نے کپڑا دوسری بیک طرف فولڈ کیا ہے پائپنگ کا اس کو اس طرح سے رکھ کے ہم سٹیچ کر لیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی ہماری اچھی طرح سے سلئی بیٹھ جائے بہت ہی نیٹنس سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری دونوں طرف کی سٹیچنگ ہو چکی ہے اور بیک پہ بھی ہماری بہت زیادہ نیٹنس آئی ہے اور ہماری یہ جو دیکھیں نوک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں بہت زیادہ نیٹنس آئی ہے اور نوک بہت ہی اچھی سی بن گئی ہے بیک پہ بھی اس کی بہت زیادہ نیٹنس آئی ہے اس طرح سے دوری پائپنگ کے علاوہ آپ اس طرح سے فیبرکی پائپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کریں سبسکرائب میرے چینل کو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ